السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سے حضرات یہ سوال کر رہی ہیں کہ الویدہ کی نماز کیسے پڑھنی ہے اس کا طریقہ کیا ہے تو سب سے پہلے آپ الویدہ کے معنی کو سمجھیں کہ الویدہ کا معنی ہوتا کیا ہے الویدہ کا معنی ہوتا ہے رخصر یعنی الویدہ تل جمعہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان شریف کا آخری جمعہ جس کے بعد کوئی جمعہ نہ ہوگا رمضان شریف کے مہنے میں تو وہ جمعہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے اس کی وجہ سے اس کو الویدہ دل جمعہ کہتے ہیں بس اس کا معنی یہی لیا جاتا ہے اس کے بعد اس کی فضیلت ہے کیا حدیث مبارکہ میں یا قرآن عظیم میں الویدہ کے جمعہ کے بارے میں کوئی فضیلت نہیں بلکہ جیسے اور جمعوں میں نمازیں پڑھنے کی فضیلت ہیں وہی سے ہی الویدہ کے نماز میں بھی الویدہ کی نماز میں بھی فضیلت ہے میرے عزیز دوستو بہت سے حضرات یہ سوال کر رہی ہیں کہ الویدہ کی نماز کیسے پڑھنی ہے دیکھئے الویدہ کے معنی ہوتے ہیں رخصت یعنی ہم سے جمعہ رخصت ہو رہا ہے رمضان شریف کے تو اس کے معنی یہ نہیں کہ اس کے نماز بھی ہے نہیں بلکہ جیسے اور دیگر جمعوں میں آپ نماز پڑھتے ہیں چودہ رکعات اسی طریقے سے الویدہ کے جمعہ کے دن بھی آپ کو چودہ رکعات نماز پڑھنی ہے تو چودہ رکعات نماز میں سب سے پہلے ہے کیا سنت ہے یا فرض ہے یا نفل ہے تو سب سے پہلے چار رکعات سنت ہے جس کو سنت محققہ کہا جاتا ہے پھر دو رکعات فرض ہے جو امام کے ساتھ پڑھنا ہے پھر چار رکعات فرض ہے سنت محققہ ہے پھر دو رکعات سنت محققہ ہے پھر دو رکعات نفل ہے چار رکعات سنت جو ہے پہلے اس کی نیت کیسے کرنی ہے نیت کی میں نے چار رکعات جمع سنت رسول اللہ کی واسقی اللہ تعالیٰ کے مومن رکعبہ شریف کے طرف اللہ اکبر دو رکعات فرض کی نیت کیسے کرنی ہے نیت کی میں نے دو رکعات نماز جمع فرض پیچھے اس امام کے مومن رکعبہ شریف کے طرف اللہ اکبر کہہ کر نیت بان لیں سنہ پڑھنے کے بعد خامش رہیں امام صاحب ترار رکوع وغیرہ کرنا ہے اس کے بعد پھر آپ نے رکوع وغیرہ میں پڑھنا ہے لیکن قرآن آپ کو خاموشی سے سماعت کرنا ہے اس کے بعد پھر چار رکعات سنت محکدہ ہے پھر دو رکعات سنت محکدہ ہیں پھر دو رکعات نفل ہے میرے عزیز دوستو آپ کا یہ خیال ہے کہ الودا کے نماز الگ سے پڑھی جاتی ہے اس کا طریقہ الگ ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ جیسے اور آپ بارہ مہنوں میں جمعی کی نماز پڑھتے ہیں اس کی جو فضیلت آئی ہے وہی فضیلت اس الودے کی جمعہ میں بھی ہے واللہ آلم ورسول السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ